سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے ویسور میں دیکھا کہ کیونٹینگ کے بنائے فورمیشن کو توڑ کر شیاو کے پاس پہنچ گیا تھا اور باقی کے دونوں ایشن فریگ نے بھی کاؤ یو شینگ اور لیٹل بنی کو دور کر دیا تھا ان تینوں نے مل کر ایشن سپیشیل ایرے کو کریٹ کر لیا تھا تاکہ انہیں کوئی بھی پریشان نہ کر پائے پر ان تینوں کو ابھی بھی پوری طریقے سے پتا نہیں تھا کہ شیاو مر چکا ہے اس لئے وہ شیاو کی بوڈی کو چھوٹ پہنچانے لگے تھے فیدر ایشن فریگ نے بھی سوڑ سے شیاو پر اٹیک کیا تھا کہ وہ اس کی پریموڈیل سول کو مار سکے پر شیاو کی پریموڈیل سول اس کی بوڈی میں موجود نہیں تھی پر اس سے شیاو کی سول کو درد پہنچا تھا اور اس نے ڈیسائٹ کیا کہ میں واپس لوڑنے کے بعد ان تینوں کو سو گناہ درد کا احساس کرواؤں گا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیشن فریگ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی کچھ گڑبر لگ رہی ہے اور ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اس کی سول ابھی بھی نشٹ نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ابھی تک پری طریقے سے مرا نہیں ہے اگر اس کی پریموڈیل سول اس کی بوڈی میں پریش کر گئی تو یہ ہمارے لئے پروبلم کریٹ کر سکتا ہے ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے ہمیں کچھ زیرو انتظار کرنا چاہیے اور ویسے بھی میرے سیکٹ کی ایک سیکریٹ ٹیکنیک ہے جس میں میں سول کو ڈونڈ سکتا ہوں اور نئے کیت کر سکتا ہوں میں اس ٹیکنیک کا استعمال کروں گا جس سے اگر شیاو کی پریموڈیل سول جندہ ہوگی تو میں اس سے کیت کر لوں گا اور اب وہ اپنے نائن ہیون ٹیل ریالمس اترا کا استعمال کرنے لگتا ہے کہ وہ شیاو کی سول کو سمن کر سکے جس سے اب شیاو کی بوڈی کے اندر وہ اپنے لائٹنی انرجی کو بھیج دیتا ہے وہیں شیاو سول بوڈی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور اب وہ انرجی بھی شیاو کی پریموڈیل بوڈی کے پاس آنے لگتی ہے جس سے وہ شیاو کی سول کے لیے باہر جانے کا ایک راہ سا بنا دیتی ہے شیاو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سول کولنگ ٹیکنیک ہے یہ ایشن فریق مجھے پکڑنا چاہتا ہے پر یہ کافی اچھا ہے کیونکہ اسے میں اپنی فیزیکل بوڈی میں پریش کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایمورٹل انرجی کو کلٹیٹ کیا ہوا ہے جس سے یہ سول کولنگ ٹیکنیک میرا کچھ نہیں بگار سکتی فیدر ایشن فریق شیاو کو مارنا چاہتا تھا اس لیے کہتا ہے کہ تم اس کی سول کو ڈھونڈتے رہو میں اپنے پرانی پرابلم کو اس کے ساتھ سولو کروں گا اس نے مجھے کافی دکھ پہنچایا ہے جس کا آج اس کو بھکتان کرنا ہوگا وہیں اب شیاو کی پریموڈیل سول کہتی ہے کہ تم مجھے مارنے کی یوشنا بنا رہے ہو پر افسوس کی بات ہے کہ تم نے خود مجھے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا اور وہ اب اس راستے کی وجہ سے پورٹل سے ہوتے ہوئے بڑھنے لگتا ہے جس سے اب وہاں اس ریال ورڈ میں بھی آسمان میں سے تیج روشنی ہونے لگتی ہے اور شیاو دو ڈریگن کے پروٹیکشن کے ساتھ اپنی ریال بوڈی کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر فیدر ایشن فریک ڈر کر دور ہو جاتا ہے فیدر ایشن فریک اپنی سورٹ سے شیاو پر اٹے کرتا ہے اور اس کے سینے میں گھوپنے لگ جاتا ہے تب ہی ایک دیش بلاشٹ ہوتا ہے کیونکہ شیاو اب اوش میں آ گیا تھا وہاں تیز دعا فیل گیا تھا جس سے کسی کو کچھ نجر نہیں آ رہا تھا شیاو سورٹ کو اپنے آدھ میں پکڑ لیتا ہے فیدر ایشن فری کے دیکھ کر ایران ہوتا ہے کہ وہاں ابھی بھی جندہ ہے شیاو کی بوڈی سے بلڈ نکل رہا تھا جو بھی اب انٹینس انرجی میں بدلنے لگتا ہے اور اب شیاو سورٹ کو پوری طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اور اپنے آج سے ہی اس سورٹ کو توڑ دیتا ہے جس سے اتنی زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے کہ فیدر ایشن فری کے دیکھ اس انرجی کا سامنا نہیں کر باتا اور دور پلر سے جا کر ٹکراتا ہے کیونکہ دیکھ کر کافی ایران ہوتا ہے اسے اپنے آنکھوں پر رشانچ نہیں ہو رہا تھا کہ شیاو واپس ہوش میں آ چکا ہے اس کے مند میں بھائی تھا کہ اب وہ ان سبی کو ختم کر دے گا شیاو اب اپنے آپ کو کافی زیادہ انرجی سے بھرا ہوا میسوس کر رہا تھا کیونکہ اب لڑنے کے لیے اپنے سفیر کو باہر نکال لیتا ہے اور شیاو پر اٹیک کرنے آتا ہے پر شیاو کی بوڈی کے پاس ایک پروٹیکشن بیریر موجود تھا جس سے وہ شیاو کو چھو بھی نہیں پاتا اور شیاو اسے سیو ایک نظر دیکھتا ہے جس سے ہی اتنی تیج انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے کیونکہ کافی دور ہو جاتا ہے شیاو اپنی ویکیوم پام پاور سے اسے اپنے پاس کیج لیتا ہے اور اس کی گردن مسلنے لگتا ہے کیونکہ پاور شیاو کے سامنے معمولی تھی جس سے وہ اپنے بچاؤں میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اب شیاو اپنی انرجی سے اسے پوری طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس سے وہ ایشن سپیشیل فورمیشن بھی ٹوٹ جاتا ہے کوئن اور فیدر ایشن فری یہ دے کر ایران ہوتے ہیں اب شیاو نے سیکرن ایمورٹل انرجی کو بھی حاصل کر لیا تھا جس سے اب اس کا سوٹ بھی بدلنے لگتا ہے اور اس کا کلٹیشن پارٹ بھی اپگریٹ ہو گیا تھا ساتھ ہی اب اس کے پاس ہیولی چینس بھی آ گئی تھی وہ اپنی ہیولی چینس کو وہاں چاروں طرف فیلا دیتا ہے شیاو کے سبھی دوست کافی خوش ہوتے ہیں کہ شیر ابھی بھی جندہ ہے ٹینگ بھی خوش ہوا کہتا ہے کہ برگ برادر تم بلکل ٹھیک ہو شیاو کہتا ہے کہ بڑا بھائی ہونے کے ناتے میں تم سے پہلے کیسے مر سکتا ہوں فیدر ایشن فریق کو کافی گسا رہا تھا وہ کوئی نیشن فریق سے کہتا ہے کہ اگر آج ہم نے اپنے جیون کو دعو پر لگا کر اسے فائٹ نہیں کی تو ہم دونوں کو یہ نشری دروپ سے جندہ نہیں چھوڑے گا تم آگے سے اٹیک کرو میں اس پر دوسری طرف سے اٹیک کروں گا اور وہ پورٹل بنا کر وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے کوئی نیشن فریق اپنی پاور کو ایک ٹیٹ کرنے لگتا ہے جس کا نام نائن ایون اینڈ ٹین ریال مس تھا جسے ایک پاورفل فورمیشن کریٹ ہوتا ہے اور جمین سے ایک جائنٹ بوڈی باہر نکلنے لگتی ہے جو کوئی نیشن فریق کی مینیفیسٹیشن بوڈی تھی جس کے ساتھ اب کوئی نیشن فریق اپنی ریال بوڈی کو بھی مرج کر لیتا ہے شیاو اب اپنی ڈالو ایموٹل سوٹ کو باہر نکال لیتا ہے اور ایک جائنٹ فرنیس کو کریٹ کرتا ہے جس میں وہ ڈالو ایموٹل سوٹ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے جائنٹ فرم کو کریٹ کرتا ہے جس میں انتہین شکتی تھی اور اب اس ڈالو ایموٹل سوٹ سے کوئی نیشن فریق کی بوڈی پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہیں لو داؤ اور لینی شینگ نے پیچھے پڑے ہوئے نورمل پیٹیشنر کا بھی صفائیہ کر دیا تھا کوئی نیشن فریق اپنی پوری پاہر سے اس ڈالو ایموٹل سوٹ کو روک نہیں کوش کرتا ہے تو شیاو بھی اس ڈالو ایموٹل سوٹ کی پاہر کو بڑھا دیتا ہے جس سے کوئی نیشن فریق کی جائنٹ بوڈی اسٹون میں بدل کر نشت ہو جاتی ہے کوئی نیشن فریق کمجور ہو چکا تھا شیاو اپنی اولی چینز سے اسے بان لیتا ہے جس سے کوئی نیشن فریق بلکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا فیدر ایشن فریق نے کوئی نیشن فریق کو دھوکھا دیا تھا اور وہ آن سے بھاگ رہا تھا شیاو اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم اپنے موت تک مجھ سے فائٹ کرنا چاہتے ہو پر پھر اب بھاگ کیوں رہے ہو شیاو وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اس سے فیدر ایشن فریق کافی پریشان ہوتا ہے اسے کافی ڈر لگ رہا تھا کہ شیاو اب اسے جندہ نہیں چھوڑے گا وہ ادھر ادھر شیاو کو ڈونڈ رہا تھا پر شیاو ٹیلیپورٹ ہو کر اس کے پیچھے آ جاتا ہے شیاو اسے سیب اپنی ایک فنگر سیٹ کرتا ہے جس سے فیدر ایشن فریق کو اتنا تیز جھٹکہ لگتا ہے کہ وہ کہیں سارے بیلڈنگ سے ٹکڑاتا ہوا گراؤنڈ میں آ کر گرتا ہے وہ شیاو سے کہتا ہے کہ جیت اور ہار تو چلتی رہتی ہے اور میرا تم سے کوئی میش نہیں ہے اسی لئے میں تم سے اب وہ نہیں لڑنا چاہتا اور میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اور اب ہمارے بیچ میں کوئی دشمنی نہیں رہے گی اسی لئے تمہیں اب اتنا نردائی نہیں ہونا چاہیے شیاو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تم نے مجھے کافی ساری چھوٹے پہنچا ہی ہے اور میرے دوستوں کو بھی مارنے کی کوشش کی فیدر ایشن فریق اسے میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جانے نہیں دوگے تو چلو اب انت تک فائٹ کرتے ہیں اور وہ ایک فلیک کو باہر نکال کر اس سے ایک پارفل ٹیکنک کو کریٹ کرتا ہے جس سے وہ آسواس کی جگہ ٹوٹنے لگتی ہے کیونکہ اس فلیک سے ایک بلیک ہول کریٹ ہو گیا تھا جو سبھی چیزوں کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا باقی کے معمولی پیٹیشنر جو شیاو کو پکڑنا چاہتے تھے وہ ابھی اس بلیک ہول میں کھیچے چلے جاتے ہیں شیاو یہ دیکھ کر کاؤیشنگ سے کہتا ہے کہ سبھی کو شیلڈ میں کور کرو تو کاؤیشنگ ایک پروٹیکشن بیریر کو بنا لیتا ہے شیاو اب اپنے جائنٹ ہینڈ مو کو ایک ٹیٹ کرتا ہے جس سے ایک جائنٹ ہینڈ نکل کر فیدر ایشن فریق کی طرح بڑھنے لگتا ہے وہ اپنے فلیک کی پاہر بڑھا کر اسے روک نہیں کوشش کرتا ہے پر روک نہیں پاتا اور شیاو اس کے اس فلیک کو نشٹ کر دیتا ہے اس کی انرجی تنی زیادہ تھی کہ اس کی بوڈی میں کریک پڑھنے لگتے ہیں فیدر ایشن فریق کے باس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی سپریٹ کو باہر نکال لیتا ہے اور اسے ڈیوائن گیٹوے کی مدد سے وہاں سے باہر بھیج دیتا ہے اور اس کی بوڈی پوری طریقے سے نشٹ ہو جاتی ہے شیاو سوچتا ہے کہ فیدر ایشن فریق کافی چالاک ہے جو یہ اپنی بوڈی چھوڑ کر بھاگ گیا وہ جو اور سے کہتا ہے کہ اگلی بار میں تمہاری اس سوال کو بھی نشٹ کر دوں گا شیاو اب کوئی نیشن فریق سے کہتا ہے کہ اب کیول تم ہی بچے ہو کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ابھی تک جندہ کیوں رکھا چاہتا تو میں تمہیں پہلے بھی مار سکتا تھا پر میں نے تمہیں پہلے نہیں مارا کیونکہ تمہاری اسے گولنگ اسپی ٹیکنیک کی وجہ سے ہی میں اپنی بوڈی میں واپس لوٹ پایا پر میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑ سکتا اور وہ اپنے ڈالوئی موڈل سوڑ سے اسے پوری طریقے سے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دیا تم پر اب یہیں ختم ہوتی ہے اور اب کوئی نیشن فریق کی بوڈی بھی پوری طریقے سے نشٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ٹیکنیک کو شیاو اپنے پاس لے لیتا ہے شیاو کے دوست اسے کچھ تھے پر اب وہاں فلوٹ کے آواز آنے لگتی ہے اور کافی ساری پیٹلز وہاں آتی ہے کیونکہ ایشن فریق یوسین وہاں گیا تھا جس کے بشٹ لیر میں شیاو سے فائٹ ہوئی تھی اور اس نے ایموٹل انرجی کو کلٹیوٹ کیا ہوا تھا اب وہاں پر کئی ساری روٹ سے بھی آتی ہے کیونکہ ایکور ایشن فریق وہاں گیا تھا ساتھی اب وہاں پر ننگچوان بھی آ جاتا ہے جو ابھی تک جندہ تھا کیونکہ پشلی فائٹ کے دوران وہ بچ کر بھاگ نکلا تھا ان تینوں نے شیاو کو گھیڑ لیا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گرائس اگر آپ اس کا نیشٹ پارٹ بھی جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا سیون کے لائک ایم جلدی پورا کر دینا اور کمنٹ میں نیشٹ پارٹ لگنا مت بھولنا تھینکس و روچنگ